چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر یہ شیر ملائضہ فرمالیں میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں دنیا کا دل رز گیا اخبار دیکھ کر دنیا کا دل رز گیا اخبار دیکھ کر یہ دو شیر غزل کے حوالے سے پیش کرتا ہوں شاید کسی قابل ہو قافی کی خصوص انداد چاہتا ہوں وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں دنیا کا دل رز گیا اخبار دیکھ کر دنیا کا دل رز گیا اخبار دیکھ کر دل چاہتا ہے دیکھئے اس گل کو بار بار دل چاہتا ہے دیکھئے اس گل کو بار بار دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر کیا کہنا ہے دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر دل چاہتا ہے دیکھئے اس گل کو بار بار دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر دل چاہتا ہے دیکھئے اس گل کو بار بار دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر اور ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا آگر کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر بس بھائی اپنے حصہ کا وقت لے لیا میں نے نہیں نہیں پڑھئی ہے بھائی آئی آئی ہے آئی آئی ہے نہیں میں آتے سویری ہی گیا تھا نہیں نہیں آجا وہ یہ ہے پڑھئی ہے بھائی ابھی تھوڑا سا اور محل سا بن جاوے تو میں ذرا سا اور بہتر سا سنا دوں جی اچھا میں حاضر کرتا ہوں حضرت نواز دیوبندی صاحب تشریف فرما ہے مختلف اداروں کے برحال وہ اس وقت رہنمائی فرما رہے ہیں ان کا اپنا مخصوص ادارہ ہے تعلیمی میدان میں جو نواز بھائی کا کام ہے وہ بڑا قیر معمولی ہے میں اس کو سلام کرتا ہوں نواز بھائی حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں وقارزوی صاحب عبد نامہ کے ایڈیٹر ملاحظہ فرمائیں رضا بھائی کا ایک حکم ہوتا ہے ہر سال جو آپ ہر سال پڑھتے ہیں غالبی کے زمین میں کوئی نئی غزل لائیے گا آپ کے بلکل تو میں نے ایک مصرے پہ آج ہی تباہ آزمائی کی ہے بلکل سامنے کے مصرے ہیں بلکل سیدھے سادھے آپ نے اگر انہیں سنبھال لیا دو چار اشار کو میں کہیں اور بھی پڑھنے کی حمد کروں گا تو میں مطلعہ حاضر کر دوں ملحظہ فرمائیں مرشان پڑھیں بھائی بہت شکریہ آپ کا ملاحظہ کریں صدر صاحب کے اجازت ہوگی حکم ہوگی ملحظہ فرمائیں جب تلک ان سے رابطہ نہ ہوا جب تلک ان سے رابطہ نہ ہوا جب تلک ان سے رابطہ نہ ہوا میں کسی غم میں مبتلہ نہ ہوا جب تلک ان سے رابطہ نہ ہوا میں کسی غم میں مبتلہ نہ ہوا ملحظہ فرمائیں میں کسی غم میں مبتلہ نہ ہوا جب بھی وہ میرے روبرو آئے جب بھی وہ میرے روبرو آئے بات کرنے کا حوصلہ نہ ہوا بات کرنے کا حوصلہ نہ ہوا ملحظہ فرمائیں بات کرنے کا حوصلہ نہ ہوا دو قدم پر ہے ان کا دروازہ خصوصاً شیر حضیر کرتا ہوں دو قدم پر ہے ان کا دروازہ مجھ سے تیئے بھی راستہ نہ ہوا اچھا ہے بھائی پھر پڑھ دیجئے پھر پڑھ دیجئے شکریہ مہین شادہ بہت شکریہ دو قدم پر ہے ان کا دروازہ مجھ سے تیئے بھی راستہ نہ ہوا مجھ سے تیئے بھی راستہ نہ ہوا اس کو بھولوں کے اس کو یاد کروں اس کو بھولوں کے اس کو یاد کروں عمر بھر مجھ سے فیصلہ بھائی بھا 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 عمر بھر مجھ سے فیصلہ نہ ہوا اس کے وعدے پہ جی رہا ہوں میں جس کا وعدہ کبھی وفا نہ ہوا جس کا وعدہ کبھی وفا نہ ہوا یہ بھی ملاحظہ فرمائے شیر رات دن عشق پی کے دیکھ لیا رات دن عشق پی کے دیکھ لیا اس دواء سے بھی فائدہ نہ ہوا بڑی اچھی غزر ہے بھائی شکریہ بہت اس دواء سے بھی فائدہ نہ ہوا اس دواء سے بھی فائدہ نہ ہوا بھائی یہ شیر خصوصاً حاضر کرتا ہوں نواز بھائی اور دیگر ستہزہ گرام اس دواء سے بھی فائدہ نہ ہوا اس کے معصوم سے تبسم کا اس کے معصوم سے تبسم کا آج تک مجھ سے ترجمہ با 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 بھائی با 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 آج تک مجھ سے ترجمہ کیا کہنے ہیں اس شعر پہ تو ترجمہ کا ایوارڈ بھی ملنا چاہیے شکریہ اس کے معصوم سے تبسم کا آج تک مجھ سے ترجمہ نہ ہوا آج تک مجھ سے ترجمہ نہ ہوا آج تک مجھ سے ترجمہ نہ ہوا واہ 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 کیا کہنے ہیں بھئی واہ واہ جناب خرشید حیدر صاحب نے اپنی بہت مراستہ غزل اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے اچھے ترنم کی وجہ سے پسند بھی کیا جاتے ہیں اور بہت مقبول بھی ہیں اور یہ ان کی شنافت بھی ہیں آئیے جناب خرشید حیدر مزفر نگری صاحب کے بعد میں چاہتا ہوں تیرے ہوت سے ہسی نکلے میں چاہتا ہوں پرندے رہا کیے جائے اس وقت میں بیدل اقبابی شورتوں کے مالک جناب ڈاکٹر پاپولر میریٹی صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ان کا کیا تعارف میں کرا سکتا ہوں کئی کتابیں ان پر ان کی شخصیت پر شائع ہو چکی ہیں اور عدب نے ان کو مزاہی عدب میں ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری آپ نے حاصل کی ہے جناب اجاز پاپولر میریٹی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں یہ تصادم کا سلسلہ کیا ہے بے وقوفی کی انتہا کیا ہے ایک ہی باپ کے ہیں سب بیٹے پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے یہ تصادم کا سلسلہ کیا ہے بے وقوفی کی انتہا کیا ہے ایک ہی باپ کے ہیں سب بیٹے جی 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 پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے اور ہم جیئیں گے نہ محبت کا اثر ہونے تک عمر کر جاتی ہے دیوار کو در ہونے تک جیتے جی تار بھی ممکن ہے نہ تم تک پہنچے خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک کیا کہ نہیں کیا کہ نہیں کہ ہم جیئیں گے نہ محبت کا اثر ہونے تک عمر کر جاتی ہے دیوار کو در ہونے تک جیتے جی تار بھی ممکن ہے نہ تم تک پہنچے خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک اور دیکھیں کہ میرے قسمت کا ستارہ ہے چمکنے والا میرے بارے میں یہ ووٹر کا خیال اچھا ہے اس بھروسے پہ الیکشن میں کھڑا ہوں میں بھی ایک نجومی نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے میرے بارے میں یہ ووٹر کا خیال اچھا ہے اس بھروسے پہ الیکشن میں کھڑا ہوں میں بھی ایک نجومی نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے اور مانگ کر لائے تھے ایک دوست سے معروضی کار کیا بات ہے مانگ کر لائے ہوں ایک دوست سے معروضی کار اس کے گھر بھر کو یقین ہے میرا حال اچھا ہے میرے جہاسے میں وہ ایک روز ضرور آئے گا جل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے میرے جہاسے میں وہ ایک روز ضرور آئے گا دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اور دیکھیں کہ شکر ہے چھیڑ چھاڑ کی تحمد اب کبھی اس کے سر نہیں آتی شکر ہے چھیڑ چھاڑ کی تحمد اب کبھی اس کے سر نہیں آتی کیسا سرما لگا لیا اس نے کوئی صورت نظر نہیں آتی شکر ہے چھاڑ کی تحمد اب کبھی اس کے سر نہیں آتی کیسا سرما لگا لیا اس نے کوئی صورت نظر نہیں آتی اور دیکھیں کہ وہ کہ کیوں قیامت بپا کرے کوئی کیوں قیامت بپا کرے کوئی کیوں قیامت بپا کرے کوئی دل سے دل کو جدہ کرے کوئی کہہ گیا ہوں میں تین بار طلاق کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی کہ کیوں قیامت بپا کرے کوئی دل سے دل کو جدہ کرے کوئی اور کہہ گیا ہوں میں تین بار طلاق کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی اور دیکھیں کہ عرضِ ہنر پہ داد کی سوغات چاہیے عرضِ ہنر پہ داد کی سوغات چاہیے اس بات کے لئے مجھے ایک راج چاہیے کر لو تم اپنے گھر پہ کسی دن مشاعرہ تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے عرضِ ہنر پہ داد کی سوغات چاہیے اس بات کے لئے مجھے ایک راج چاہیے کر لو تم اپنے گھر پہ کسی دن مشاعرہ تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے اور سر پھرا کہتی ہے مجھے دنیا اس جہاں میں میری مثال کہا بہت خوب بیوی بچوں سے مجھ کو کیا مطلب میں کہاں اور یہ ووال کہاں سر پھرا کہتی ہے مجھے دنیا اس جہاں میں میری مثال کہاں بیوی بچوں سے مجھ کو کیا مطلب میں کہاں اور یہ ووال کہاں اور دیکھیں غالب وقت بھی دیتا ہے مجھے دادے سخن آپ کی نظروں میں میری غزل اچھی نہ تھی کیا بات سب پہ چھا جاتا ہوں میں پڑھ کے ترنم سے غزل گرد نہیں ہے میرے اشار میں مانی نہ سہی کیا کہ نہیں غالبے وقت بھی دیتا ہے مجھے داد سخن آپ کی نظروں میں میری غزل اچھی نہ سہی اور سب پہ چھا جاتا ہوں میں پڑھ کے ترنم سے غزل گرد نہیں ہے میرے اشار میں مانی نہ سہی اور دیکھیں کیا اور دو چار قطعے اور دیکھیں پھر وقت کیا بدلہ کے چمچے بھی دگا دینے لگے جو دعا دیتے تھے کل تک بد دعا دینے لگے چھن گئی کرسی تو لیڈر پر اٹھانی کرسیاں جن پہ تکیہ تھا وہی پتھے ہوا دینے لگے چھن گئی کرسی تو لیڈر پر اٹھانی کرسیاں جن پہ تکیہ تھا وہی پتھے ہوا دینے لگے اور ڈاکٹر کو بے سبب بلوائیں کیا ڈھونڈنے کوئی مسیحہ جائیں کیا جان خطرے میں ہے وائف کی مگر ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا جان خطرے میں ہے وائف کی مگر ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا اور یہ دیکھیں کہ بیگم سے گالیوں کی شکایت کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ خوب یہ زور بیان ہے بیگم سے گالیوں کی شکایت کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ خوب یہ زور بیان ہے بیگم نے اتنا سنکے مجھے یہ دیا جواب اس وقت میرے موں میں تمہاری زبان ہے دیکھیں کہ کسی شاگرد نے بھی لب نہ کھولے دات کی خاطر ہزار افسوس خود اپنے بھی پتھر کے سنم نکلے کسی نے بھی نہیں پوچھا ترنم کے نہ ہونے سے بڑے بیابرو ہو کر تیری محفل سے ہم نکلے کیا بات ہے بڑے بیابرو ہو کر تیری محفل سے ہم نکلے اور غدل دیکھئے اے سونے والو جاگو یہ بستر سمیٹ لو اے سونے والو جاگو یہ بستر سمیٹ لو اب صبح ہو چکی ہے مقدر سمیٹ لو اب صبح ہو چکی ہے مقدر سمیٹ لو اور آئینہ تم ضرور دکھاؤ انہیں مگر بہت خوب آئینہ تم ضرور دکھاؤ انہیں مگر پہلے تمام شہر کے پتھر سمیٹ لو کیا بات ہے کیا بات ہے آئینہ تم ضرور دکھاؤ انہیں مگر پہلے تمام شہر کے پتھر سمیٹ لو اور شیر دیکھیں کہ جنتہ کا مال چھین جھپٹ کر نہ لو کبھی بہت خوب جنتہ کا مال چھین جھپٹ کر نہ لو کبھی داماد بن کے ان کا بھرا گھر سمیٹ لو کیا کہنا جنتہ کا مال چھین جھپٹ کر نہ لو کبھی داماد بن کے ان کا بھرا گھر سمیٹ لو اور کرنا ہے آج سر پھرے نیتا کو سرخ رو کرنا ہے آج سر پھرے نیتا کو سرخ رو منڈی کے پائے مال ٹی مارٹر سمیٹ لو کرنا ہے آج سر پھرے نیتا کو سرخ رو منڈی کے پائے مال ٹی مارٹر سمیٹ لو اور محبوب کی گلی سے تو جاؤ نہ خالی ہاتھ محبوب کی گلی سے تو جاؤ نہ خالی ہاتھ کچھ بھی لگے نہ ہاتھ تو پتھر سمیٹ لو کچھ بھی لگے نہ ہاتھ تو پتھر سمیٹ لو ماضی کی یادگار کا عنوان دو انہیں بہت خوب یہ دیکھیں کہ ماضی کی یادگار کا عنوان دو انہیں اڑنے سے پہلے ٹوٹے ہوئے پر سمیٹ لو کیا کہنے ہیں ماضی کی یادگار کا عنوان دو انہیں اڑنے سے پہلے ٹوٹے ہوئے پر سمیٹ لو اور رسوا نہ کر دے کوئی سر انجمن تمہیں بہت خوب رسوا نہ کر دے کوئی سر انجمن تمہیں اچھا یہ ہے غرور کی چادر سمیٹ لو رسوان نہ کر دے کوئی سر انجمن تمہیں اچھا یہ ہے غرور کی چادر سمیٹ لو اور دیکھیں شیر کے اس دور حشر خیز میں جینا فضول ہے ممکن جو ہو تو عمر کی چادر سمیٹ لو اس دور حشر خیز میں جینا فضول ہے ممکن جو ہو تو عمر کی چادر سمیٹ لو اور میخانی کی فضا سے جو ہے پیار پاپولر جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں ساگر سمیٹ لو میخانی کی فضا سے جو ہے پیار پاپولر جتنے بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں ساگر سمیٹ لو اور چند اچھار اور دیکھیں کہ ایک بیوی کئی سالے ہیں خدا خیر کرے ایک بیوی ہے کئی سالے ہیں خدا خیر کرے خال سب کھیچنے والے ہیں خدا خیر کرے خال سب کھیچنے والے ہیں خدا خیر کرے اور میرا سسرال میں کوئی بھی طرف دار نہیں میرا سسرال میں کوئی بھی طرف دار نہیں ان کے بھی ہونٹوں پہ تالے ہیں خدا خیر کرے میرا سسرال میں کوئی بھی طرف دار نہیں ان کے بھی ہونٹوں پہ تالے ہیں خدا خیر کرے اور دیکھیں کہ تن کے وہ اجلے نظر آتے ہیں جتنے یارو بہت خوب تن کے وہ اجلے نظر آتے ہیں جتنے یارو من کے وہ اتنے ہی کالے ہیں خدا خیر کرے خدا خیر کرے من کے وہ اتنے ہی کالے ہیں خدا خیر کرے اور کوچائے یار کا تیہ ہوگا سفر اب کیسے کوچائے یار کا تیہ ہوگا سفر اب کیسے پاؤں میں چھالے ہی چھالے ہیں خدا خیر کرے پاؤں میں چھالے ہی چھالے ہیں خدا خیر کرے اور شیر دیکھیں کہ کیا تاجیب ہے کسی روز ہمیں بھی ڈس لیں بہت خوب کیا تاجیب ہے کسی روز ہمیں بھی ڈس لیں کیا تاج جبہ کسی روز ہمیں بھی ڈس لیں صاحب کچھ ہم نے بھی پالے ہیں خدا خیر کرے اور دیکھیں کہ ہر ورق پر ہے چھپی غیر محضب تصویر ہر ورق پر ہے چھپی غیر محضب تصویر کتنے بےہودہ رسالے ہیں خدا خیر کرے کتنے بےہودہ رسالے ہیں خدا خیر کرے اور ایسی تبدیلی تو ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی بہت خوب بہت خوب ایسی تبدیلی تو ہم نے کبھی دیکھی نہ سنی اب اندھیرے نہ اجالے ہیں کیا کہنے کیا اب اندھیرے نہ اجالے ہیں خدا خیر کرے اور پاپلر ہاتھ میں کٹا ہے تو بستے میں ہیں بم بچے بھی کتنے جیالے ہیں خدا خیر کرے بچے بھی کتنے جیالے ہیں خدا خیر کرے اور دو چار اچار اور پھر اس کے بعد اجازت کہ پاسباں تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر رکھنا دیتے ہم اگر ظالم کا ڈنڈا توڑ کر پاسباں تو رکھی دیتا سر ہمارا توڑ کر رکھنا دیتے ہم اگر ظالم کا ڈنڈا توڑ کر اور جذبہ انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر ڈاکو کیا مل گیا شائر کا جبڑا توڑ کر جذبہ انسانیت سے اپنا رشتہ توڑ کر ڈاکو کیا مل گیا شائر کا جبڑا توڑ کر اور کچھ نہ ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا کچھ نہ ہاتھ آیا تو پھر اتنا ہی رنجیدہ ہوا چور جتنا خوش تھا میرے گھر کا تعلہ توڑ کر چور جتنا خوش تھا میرے گھر کا تعلہ توڑ کر اور شیر دیکھیں کہ دیکھتا بیوی کو تھا اور ساتھ آتی تھی نظر بہت خوب دیکھتا بیوی کو تھا اور ساتھ آتی تھی نظر رکھ دیا جنزا کے میں نے اپنے چشمہ توڑ کر کیا کہنے حباب دیکھتا بیوی کو تھا اور ساس آتی تھی نظر رکھ دیا جھنجا کہ میں نے اپنا چشمہ توڑ کر اور کیا کہوں تم سے سلوک اپنے قرائے دار کا گھر سے نکلا بھی تو ظالم گھر کا زینہ توڑ کر کیا کہوں تم سے سلوک اپنے قرائے دار کا گھر سے نکلا بھی تو ظالم گھر کا زینہ توڑ کر اور پاپلر میں نے کہا تھا اس سے متنگنائی لے کیا ملا اس کو بتاؤ گھر کا شیشہ توڑ کر کیا کہنے کیا کہنے باب 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 بہت شکریہ جنابے نوٹر پابلو ایمیرٹی صاحب بارحال دوستو میں چاہتا ہوں کہ اب ہم مشاعرہ کو سنیں جس کی وجہ سے اس مشاعرے کی جو نویت ہے وہ عالمی ہو گئی ہے ایران کا اگر ذکر کیا جائے تو ایران کے بارے میں بہت دیر بات چیت کی جا سکتی ہے ایران کی چاہے تیزیب ہو وہاں کی زبان ہو عدب ہو یا وہاں کی شجاعت کے قصے ہو اور اردو عدب کے حوالے سے ہم بات کریں کتنی اصناف ہیں غزل سمیت جو ایران سے ہندوستان میں آئی ہیں اس لئے تو ایران کے بغیر ہندوستان کی جو ثقافت تہذیب اور عدب ہے وہ نامکمل لیتا ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری فیرس میں وفا یزدان صاحبہ تشریف رکھتی ہے جن کا تعروف احترم ڈکٹر رضا حیدر صاحب نے مشاعرے کے آغاز میں کر آیا تھا تو آئیے سنتے کہ ایرانی شاعری ایرانی غزل کیا ہوتی ہے میں محترمہ وفا یزدان صاحبہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو خصوصیت کے ساتھ اس مشاعرے میں شامل ہو رہی ہیں آپ ان کا پرزور استقبال کیجئے محترمہ وفا یزدان صاحبہ سے میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں انتظار انوان ہے انتظار انتظار ایک اجنبی سا لفظ ہے انتظار ایک اجنبی سا لفظ ہے جیسے سہرا کا قبار جیسے پلکوں پر نہاں یادوں کے جگنوں چلتے بوچھتے آشیانوں میں جہاں ایک ادوری داستان پر چھائی کھالی گتھا ایک ادوری داستان پر چھائی کھالی گتھا جس میں بھوشیدہ ستاروں کی دمک کھرکھراہت اجنبی پتھوں کی جیسے یا کسی فریاد میں وہ گونچتی حسرت کی آہ انتظار ایک اجنبی سا لفظ ہے یا سماعت میں بکرتے ٹھٹے لفظوں کے پیکر یا کسی لرزان لبوں پر رکس کرتا ارتعاش دن نکلتا تو دندون میں بھگ جاتے ہیں سب شام ہوتے ہی قمون کی رو میں بھگ جاتے ہیں جو یہ جو گزرے دن کا سرمایہ خزانہ کٹ چکی راتوں کی پیشانی پہ داق دل نا ہے اس کا سرا کوئی نا کوئی پیام انتظار ایک ککلی خواہش کا نام انتظار ایک ککلی خواہش کا نام جیسے شب کے پیرہم پہ ایک سیاہ تیری لکیر بے بسی کا چپتا کھانتا آلم خاموش میں ایک شکستہ آینے میں پکرے چہرے کے نقوش ایک شکستہ آینے میں پکرے چہرے کے نقوش زندگی کے پچھتے لمحے جیسے تہرے ہیں وفا کے آسمان پر انتظار ایک جلتا بچھتا تمتما سا چھراک انتظار ایک جلتا بچھتا تمتما سا چھراک اور ایک نصب آخری ساتریں صرف میں سناتی ہوں دعا کو اٹھے ہاتھوں نے دعا کو اٹھے ہاتھوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دونوں میں محبت ہے تھبیت و ساتھ اٹھے ہیں تھبیت و ساتھ گلتے ہیں سہارا بن کے رہتے ہیں وہ آبھاس میں وفا بادل کی صورت میں جب پرستی ہے فضاؤں میں دعا سا اٹھنے لگتا ہے شکستہ آینے میں محترمہ وفای ازدان صاحبہ جو تہران سے ہماری میمان شائرہ تھی انہوں نے دو نظمیں اردو میں پیش کی ہم ان کے بہر شک گزار رہے ہیں